موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی یہ خبر میں دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ بائیسویں آئینی ترمیم تقریباً تیار ہو چکی ہے اور اس آئینی ترمیم کو آئین کے کئی آرٹیکل امنڈ بھی اس کے تحت ہو جائیں گے یہ جو بائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے لیے آئین کے آرٹیکل پانچ میں تبدیلی ہے آئین کے آرٹیکل آٹھ میں تبدیلی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چھپن میں تبدیلی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو گیارہ میں تبدیلی ہے اور آئین کے آرٹیکل دو سو بارہ میں تبدیلی ہے یعنی پانچ آئینی آرٹیکل ایسے ہیں جن میں بائیسویں آئینی ترمیم کے اندر ترمیم آ رہی ہے ان کو تبدیل کیا جائے گا اور ان کی اندر کچھ اضافہ کیا جائے گا کسی جگہ کچھ کمی ہوگی اب جو آرٹیکل دو سو چھپن ہے وہ بہت ضروری ہے اس آرٹیکل میں پابندی لگائی گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی اپنی پرائیوٹ آرمی یا لشکر تیار نہیں کیا جا سکے گا لیکن لوگوں نے آپ نے دیکھا قوم نے دیکھا کہ لشکر بھی بنائے گئے ان کے نام رکھے گئے اور پھر آرمیز بھی بنائے گئے ان کے نام رکھے گئے اب اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لئے پہلی دفعہ یہ بائیسویں آئینی ترمیم میں اس مسئلے کا حل ڈونڈا جا رہا ہے پھر آئین کے آرٹیکل دو سو تین تیس کے مطابق جو بنیادی حقوق ہیں رٹ سمیت جو ہائی کورٹ کی رٹ ہوتی ہے وہ موطل کیے جا سکتے ہیں جب ایمرجنسی نافذ ہو جائے ایمرجنسی دو سو بتیس میں نافذ ہوتی ہے تین وجوہات کی بنا پر پہلا یہ کہ وار جنگ ہو جائے کوئی ملک کسی کے ساتھ ہماری جنگ کا اعلان ہو جائے دوسرا ایگریشن جو بیرونی اناثر ہے وہ زوراوری کریں پاکستان کی سرزمین پہ آکے جس طرح سے افغانستان سے جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں ان کا تیسرا جو اس حوالے کے بعد حوالہ آتا ہے وہ انٹرنل ڈسٹرپنس اندرونی طور پہ اتنی گڑھ بڑھ ہو کہ یہ حقوق موطل ہو سکے آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس کا یہ منشاہ ہے اب جو عدالتیں بنائی جا رہی ہیں جو سپیڈی انصاف کے لیے بنیں گی ان عدالتوں میں کچھ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا ہم نے یہ پہلے بھی اشارہ اس کا دیا تھا کہ جو موجودہ قوانین ہیں پاکستان کے میں وہ بتا ریتا ہوں جن میں ترمیم کی جانی ہے اور کی جا رہی ہے پہلا دھماکہ خیز مواد کا ایکٹ ہے انی سو آٹھ کا دوسرا سیکیورٹی آف پاکستان کا ایکٹ ہے پاکستان کے تحفظ کا انی سو باون کا تیسرا پاکستان میں اسلحے کا ایک آرڈننس ہے جس کو آرڈننس سکسٹی فائیو کہتے ہیں وہ ہے چوتھا انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز یا جو قوم کے خلاف سرگرمیاں ہیں ان کا ایک ایکٹ ہے انی سو چھہتر کا اور پاکستان پینل کورڈ تاجرات پاکستان کی تیرہ دفعات ہیں جن میں تبدیلی کی جانی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جو تحفظ کا ایکٹ ہے بیس سو چودہ کا تازہ تازہ بنا ہوا وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا اور ان صداد دہشت گردی ایکٹ انی سو ستان میں اگر یہ ترامیم میرا خیال یہ ہے کہ یہ متفقہ طور پر ساری منظور ہو جانی ہے آپ کے میٹی اس مرحلی پہ پہنچ چکی ہے اچھا بابر صاحب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کیونکہ اتنی ساری ترامیم کرنی ہے اور جو غیر سنجیدگی کا عالم ہے ہماری اسیملیوں کا حال ہم نے تلاش گمشدہ میں دکھایا حسانیہ پشاور پہ جو ہم ڈھونڈ رہے تھے راکینی نہیں موجود ہوتے اس کے لئے تو کنٹینل سٹنگز چاہیے ہوں گی میمران کی موجود ہی ہوگی میرا خیال ہے نہیں غیر سنجیدگی تو اتنی ہی رہے گی شاید اس تفاہ کام ہو جائے میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ توقع کر رہا ہوں گی شاید کیسے میریکل اچھا اس کے ساتھ ہی میریکلز ڈو ہیپن وین پیپل سٹینڈ ٹوگیتھر جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے جن کو موجودہ کہا جاتا ہے اس پر متفقے لوگ اکٹھے ہیں ان صداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے یہ بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے اور دو خاص باتیں یہ ہیں کہ جو عدالتوں کے سربراہ ہیں ان کو لگانے کے لیے اختیار ہوگا وفاقی حکومت کو بھی اور جو چیف آف سٹاف ہیں آرمی کے ان کو بھی ہوگا دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو پیننگ مقدمے ہیں وہ ان عدالتوں میں جو نئی سپیڈی ٹرائل ان اوفینسز کا جو شیڈیول اوفینسز ہیں کریں گی ان کے اندر جو پہلے سے عدالتوں میں موجود ان عدالتوں میں جو میں نے پہلے بتائے ان میں سے وہ مقدمے چونکے لے جا سکتے ہیں وہاں اس کا دلچسپ پہلو بھی ہے اور ملزم کو اپیل کا حق تو دیا جا رہا ہے لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت کے خلاف جو مقدمے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا وہ مقدمے بھی جائیں گے مرمی صاحب یہ تو ایک سوال یا نشاء اگر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے تو کوئی درخواست تو دے سکتا ہے نا کہ جناب یہ مقدمہ بھی درہ ٹرانسفر کر دیجئے گا ایک بڑے ملزم صاحب ہے آج کال ٹی وی میں بڑا بہت ہے ایک قویشن پاکے کہ یہ عدالتیں خصوصی طور پر دہشتگردی کے مقدمات کے لئے ہیں یہ میں نے ساری عدالتوں کے اندر جو قوانین آنے ہیں ان کی میرے قسمیں ساری بتا دی ان میں سے ایک قسم دہشتگردی سے متعلقہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے لیکن وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ کوئی اٹھ کے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ برابری کا سلوک کیا جائے یہ بڑوں کے خلاف جو مقدمات ہیں آپ ماتا ہے جن کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات ہیں وہ ٹی ویوں میں بھی بیٹھے ہوئے نا بات کرتے ہیں وہ تو کرسوں بھی بیٹھے ہوئے زرداری صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا ذکر تو کیا تھا اور انہیں کہا تھا خدا بخش میں گڑی خدا بخش میں کہ یہ نہ ہو کہ میں اور وزرعظم ہم دونوں سلاقوں کے پیچھے نہیں وہ تحفظات نہیں وہ خدشات ہیں وہ خوف ہے اور وہ ایک توقع بھی ہے کہ شاید میں نہ پکڑا جاؤں کوئی اور پکڑا جائے یہ بھی تو توقع ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا بابری صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے سیریسنس یہ تمام جو پروسس ہے اس میں کیا طریقے کار استعمال کریں گے سینٹ کی کوئی باقاعدہ سٹنگز ہوں گی کتنے عرصے میں پروسس مکمل ہوگا میں نہیں سنجیدہ ہیں پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دارے بھی اور حکومت کو بھی مجبورا سنجیدہ ہونا پڑے گا سیاسی جماعتیں مجھے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کیا ہوا ہے جو بیرون پاکستان چھٹیوں پر گئے ہوئے ارکان ان کو کہا جا رہا ہے اب واپس آئیں اور یہاں موجود ہو پاکستان میں جو ان کو کہا جائے گا موجود ہونا ضروری اس لئے ہے کہ آئینی ترمیم ٹو تھرڈ مجورٹی کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی سمپل ووٹ کے تحت صرف قانون بن سکتا ہے آئین ترمیم نہیں ہو سکتی اور جب آئین کی ترمیم ہوگی تو اس میں ہاں یا نہ کا نعرہ لگا کے جواب نہیں دیا جائے گا سب ممبران کو کھڑا ہونا پڑے گا کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھڑا یہ بھی رولز کے اندر موجود ہے لیکن اچھی خبر جو ہم نے سنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ تقریباً فائنل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو اب اسیمبلی میں لانا وہ ایک آڈننس آئے گا صدر کی طرف سے قانون ہوگا تو آڈننس آ جائے گا لیکن آئین کی ترمیم آڈننس کے دریعے سے نہیں کی جا سکتی آرمی ایکٹ میں جو امنٹمنٹس ہیں وہ تو آڈننس سے ہو سکتی ہیں پھر وہ آڈننس پارلیمنٹ کے پاس آئے گا لیکن جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے آئینی ترمیم سیدھی پارلیمنٹ میں جا رہی ہیں پہلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ دوسرے ہفتے میں یہ بن جائیں گی فوری انصاف کی جو عدالتیں ہیں اس کو پہلے ایک ہاؤس میں رکھا جائے گا میری توقع یہ ہے کہ یہ نیشنل اسیمبلی میں پہلے رکھا جائے گا نیشنل اسیمبلی کا سیشن ایک دن میں اس کو کیری کر سکتا ہے یہ چند گھنٹے کا کام ہے سیریسلی چند گھنٹے کا کام ہے لٹکانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی لٹکاتے رہیں اور اس کے بعد یہ جب سینٹ میں آئے گا تو سینٹ اس کو دیکھے گا اگر پارٹیاں تیہ کر کے اس کمیٹی سے اٹھتی ہیں جو اٹھنا چاہیے اور اٹھیں گی تو پھر ایک دن کے اندر یہ دونوں ہاؤسز کر سکتے ہیں یا ایک دن اور لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ روزانہ کی بنیادوں پر کام ہوگا پیر سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور روز اپ ڈیٹس جو ہے ناظرین تک پہنچتی رہیں گی مابر صاحب اگلے موضوع کی طرف ذرا بڑھتے ہیں عمران خان اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو مذاکرات یعنی کہ پی ٹی آئے اور نون لیک کے درمیان جو مذاکرات جس کے ہم بات کریں ڈیڈ لگ کا شکار ہو گئے کہا تک پہنچے ہیں کیا ہوگا دیکھیں جو اچھی خبر ماں بھی ہے اچھا آج بابا صاحب اب اچھے خبریں سنا رہے ہیں اگرچہ جو کور کمیٹی نے کاش انہوں نے اپنا سٹینف ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو پھر امید گلائی ہے کہ جو چوری چھدہ مال ہے ووٹوں کی صورت میں پاکستان کے لوگوں کے پاکستان کے الیکٹریٹ کی اپنی جو رضا مندی کے بغیر ووٹ نکالے گئے ان کو وہ برامت کروائیں گے یہ تو ایک اچھی بات ہے اور ان کا حق بھی ہے اور انہوں نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ وہ دھرنے سے اٹھے اب جو ایک پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور کے ایک وقیل ہیں سابق وزیر قانون کے وہ فرزند ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ میری خبر یہ ہے اور جو فارمر سیگریٹی لاؤ ہیں وہ حکومت کی طرف سے کام کر رہے ہیں اور ڈیڈ لائن اس میں سامنے آگئی ہے ابھی باہر نہیں آئی لیکن سامنے آگئے بلکل منظر پہ لکھیوئی ڈیڈ لائن سامنے آگئی ہے اچھا ڈیڈ لائن ہے اب چار کا انسا چار کا انسا ہے اچھا ایک چار کا انسا یہ ہے کہ اگر چار جنوری تک یہ مذاکرات مکمل نہیں ہوتے تو پانچ جنوری سے اگر قومی اسیملی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو پھر چودہ سے جلسے شروع جائیں گے یہ فیصلہ اندرونی کہانی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ یہ ہے کہ چودہ جنوری سے پھر ورکرز کنونشن کے نام کے اوپر بڑے اتجاجی جلسے پھر شروع ہو سکتے ہیں ایک اور اگر چار جنوری تک حکومت دانش کا مزارہ کرتی ہے آنکھیں کھولتی ہے تھوڑا سا دل بھی بڑا کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ ایک آ رہا ہے اور اچھا مرحلہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ قانون سازی کے ذریعے سے جو آرڈننس ہوگا اس کے ذریعے سے تین سپریم کورٹا پاکستان کے ججوں پر مشتمل صدر آرڈننس جاری کریں گے کہ کمیشن بنایا جائے گا جو بڑے پیمانے پر دھاندلی کی پاکستان میں شکایات ہیں ان کی روشنی میں اس کی تحقیقات کرے ان ججز کو نامزد کرنے کا اختیار سپریم کورٹا پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کا ہوگا اور یہ ٹائم سپیسیفک ہوگا کہ جو ہی یہ آرڈننس آئے یا جو ہی یہ قانون آئے تو پھر اس کے چند دن کے اندر اندر حکومت پابند ہوگی کہ یہ کمیشن بنانے کے لیے ایک درخواست کرے جو پچھلا خط جس پہ وہ زور دے رہے تھی حکومت وہاں سے گزر گئی ہے اب حکومت اب اس کا ذکر نہیں ہوگا حکومت آگے بڑے گی اور یہ کام اگر چار جنوری تک نہیں ہوتا اور پانچ جنوری کوئی اسیمبلی کے سامنے معاملات نہیں آتے اور اگر آرڈننس نہیں آتا تو پھر چودہ جنوری جو ہے وہ لوگ جو درنوں میں جایا کرتے تھے وہ تیار ہو جائیں ان کے لیے پھر جلسے آ رہے ہیں جلسے آ رہے ہیں چلے بابر صاحب لیکن اچھی خبر اس میں آپ نے یہ سنائی کہ دہشتگردی کے معاملے پر قومی ایکشن پلان کے معاملے پر تحریک انصاف حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک ان کی ساری ساری پارٹیاں ساتھ کھڑی ہوگی اور انہوں نے کہا یہی ہے کہ ہم نے اس لیے حمایت کی ہے جس طرح کل ہم نے فارمر پریزیڈنٹ کا بتایا آج ان کی کور کمیٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کی حمایت ہے مشروط کیا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان میں امن کی واپسی کے لیے پاکستان کے بچوں کے تحفظ کے لیے دھاندلی کا تو تحفظ کانون یہ کہتا ہے میں بتا دوں آپ کی اجازت سے کانون کہتا ہے کہ کوئی دو پارٹیاں یا اشخاص ملکے آپس میں غیر کانونی معایدہ نہیں کر سکتے یہ کہیں گے ہم چوری چھپائیں گے ووٹ چوری ہوگے یہ معایدہ تو کاری کو نہیں سکتا نا اس لیے موقع درست ہے جو اطراز کر رہے ہیں ان کا کہ فوری طور پر حکومت آگے آئے لیکن بابا صاحب قومی مفاہمت کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں پھر سے اختلافات ہو گئے لڑپنی بلکہ کراچی میں تو یہ بڑا سانحہ ہوا ہے کراچی میں ہم بات کریں گے آج کچھ تفصیلات آپ کو دیں گے جو پہلے نہیں ہیں کچھ اعداد و شمار آپ کو دیں گے جو پہلے نہیں ہیں ایک ریپورٹ ہے وہ بھی بڑی ایکسکلوسیو ریپورٹ ہے اس کی بات بھی میں کروں گا کراچی کے مسائل کی اوپر خاص طور پر لیکن آج جو ٹیمبا مارکٹ میں آتش ردگی کا واقعہ ہوا اس کے اوپر ایک تو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے نا جگڑا ہو گیا باقاعدہ جگڑا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ایمکو ایم اور وہاں کی گورنمنٹ ایک دوسرے کے خلاف پچھ ہو کے لگی ہوئی ہے حکومت کو میں پہلے کہنا چاہوں گا حکومت کا کام ہوتا ہے سبر کے ساتھ تنقید سنے اور جو متعلقہ بات ہے اس کے اوپر اپنا فوکس رکھے تھوڑا سا فوکس یہ تو ہے کہ شکایات کا سیل ایک بنا دیا گیا جہاں کہا جا رہا ہے کہ متاثرین وہاں پہ جائیں لیکن بیان بازی حکومت کو زیب نہیں دیتی اس کو کام زیب دیتا ہے حکومت کی طرف سے ڈیلیورنس بولتی ہے میں وفاقی حکومت کو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج میں سندھ کی سبائی حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ڈیلیورنس کو بولنا چاہیے آپ کی سنجیدگی آپ کے ایکشن میں سے نظر آنی چاہیے ایکشنز تو ہیں اس کو اور سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت جو قوم ایک اچھا منظر دیکھ رہی تھی نا کہ قومی مفامت ہو گئی ہے مختلف جگہ پہ یہ اختلافات سامیانا شروع ہو گئے اور ان اختلافات کے نتیجے میں جو قومی مفامت کا منظر ہے وہ دندلانا نہیں چاہیے دندلانا نہیں چاہیے بابی صاحب وہ جہاں چوٹ لگتی ہے کانٹا چپتا ہے تکلیف ہوتی ہے چیخ تو نکلتی ہے آپ ان کی آواز کو سنیے کیونکہ اس تکلیف میں ہے درد میں ہے بریک ہم لیں گے ناظرین اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کی تفصیلی بات کریں گے کراچی کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل سے لے کر آئیں گے لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ سے کہا تھا ہم نے کراچی کی تفصیلی بات کریں گے بابی روان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کراچی کا مستقبل کہا ہے کیا ہے کیا دیکھتے آپ کراچی کا جو مستقبل ہے وہ روشن کرنا پڑے گا ناروں سے نہیں ہوگا سیاست سے بھی خالی خولی نہیں ہوگا کراچی کے مستقبل کے لیے پہلا قدم جو بہت ضروری ہے وہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات منعقد کر رہا ہے کراچی کے اندر بھی اور پورے سندھ کے اندر بھی اور کے پکے کی گورنمنٹ چیخ رہی ہے اور الیکشن کمیشن کبھی ایک بانہ لگاتا ہے کبھی دوسرا بانہ لگاتا ہے بلجتان میں تو آگئے الیکشن پنجاب کی حکومت لمبی تان کے سارے وسائل کے اوپر سو رہی ہے بلکہ وسائل گود میں لے کے سو رہی ہے کوئی چھین نہ لے اور اوپر اندر چادر ڈالی ہوئی ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے انسٹیوشنز بنانے سے بھاگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو کراچی کے مسائل اب سامنے آ رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کی آبادی جو سینسز کے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ان کے مطابق انیس سو اٹھانوے سے لے کے بیس سو گیارہ کے درمیان انیس سو اٹھانوے میں جو کراچی کے آبادی تھی وہ اس میں نائن پوائنٹ ایٹ ملین سے بیس سو جو گیارہ ہے اس میں ٹوئنٹی ون پوائنٹ ٹو ملین تک کا اضافہ ہوا جو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی وہ آبادی اب آبادی میں اور اضافہ ہو رہا ہے ایک تو انفلکس ہے مختلف جگہ سے بے روزگار لوگ آتے ہیں کچھ انٹریسٹڈ لوگ ہیں جو کراچی کی آبادی کے بیلنس میں انٹریسٹڈ ہیں وہ بھی آتے ہیں بہت سارے اناثر اور ہیں پھر میں نے کہا آپ کو کہ کراچی میں افغانی پڑھا ہے کراچی میں بنگالی پڑھا ہے کراچی میں برمی پڑھا ہے یہ بات میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اس فورم سے چار سو پچاس صفے کی ایک ریپورٹ ہے جو تیار کی ہے آڈٹی جنرل آف سندرے وہ گمنٹ کا ایک ادارہ ہے ایک آئینی ادارہ ہے ایک قانونی ادارہ ہے اس ریپورٹ میں کچھ چشم کشاہ حقائق ہیں جو سامنے آئے ہیں میں ان کی بھی بات کرنا چاہوں گا لیکن کراچی سپیسیفک سب سے پہلے آج جو وہاں بربادی کی ایک داستان لکھی گئی آگ کی وجہ سے اور آگ کے شولوں کی وجہ سے اس میں سے ایک اچھی ڈیبیٹ بھی نکلی ہے میں اس کی طرف کراچی کے لوگوں کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ سکولوں میں اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں گھوست ملازمین بھرتی ہوئے جو وہاں کی گورنمنٹ اب کہتی ہے وارٹر بورڈ میں بھرتی ہوئے یہ دونوں ابھی پچھلی گورنمنٹ میں پانچ سال اکٹھے رہے ابھی کچھ مہینے پہلے تک دونوں اکٹھے تھے اختلافات پھر ختم ہو جائیں گے لیکن یہ گھوست سکول کب ختم ہوں گے یہ گھوست ملازمین کب ختم ہوں گے جب آگ لگے اور اگر پانی کوئی لے کے جانے کے لیے موجود نہیں تھا یہ الزام سچ یا یہ بات سچ کہہ لی جائے گاڑی میں ڈیزل نہیں تھا گاڑی میں ڈیزل نہیں تھا ڈیزل کوئی نکال کے لیے گیا دس میں سے صرف پانچ گاڑیاں موجود تھی کام کے لیے بہت سلزامات لگائے گئے نا یہ سارا ایک اچھی ڈیبیٹ ہے نا آپ فوری طور پہ گھوست ملازمین کی فیرست منگائیے اور ان کو نوکری سفارہ کیجئے ان میں سے اگر کوئی تنخواہ گھر بیٹھ کے لے رہا ہے یہ نشاندہی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے جو آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر یہ نشاندہی تو ہو گئی لیکن اقدامات کیا ہونے ہیں وہ نہیں ہوئے آڈیٹر جنرل نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے محکمے ہیں پہلے تو جو ہماری وفاق کے اندر جو پی اے سی ہے ہماری وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو اسیمبلی کے سامنے سپریم کورٹ کا خرچہ ہی نہیں آتا پچھلے سیاسی چیف جیسس کے دور میں یہ بڑا جگڑا چلا تھا کہ ہم جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سامنے اپنے اخراجات پیش نہیں کرتے بجٹ کے ذریعے سے جو پیسے آپ لیتے ہیں کیسے آپ اخراجات پیش نہیں کریں گے کوئی ماورائے قانون ادارہ ہے کوئی ماورائے آئین ادارہ ہے ہماری اور آپ کی جیبوں سے آپ کی تنخواہیں اگرچہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں وہاں سے بھی جاتی ہے ہر ایک کے لئے الگ الگ آپ کے حصول یہ مزاج ہو گیا نا جی قوم کا افسر شاہی چھوٹا لفظ ہے یہ افسر شہانہ والا مزاج ہو گیا یہ شکایت اس نے کی ہے اس نے کہا کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ بھیجا ہی نہیں ہے ساتھ اس نے جو عقائق دیئے چار سو پچاس صفحے کی اس ریپورٹ میں اس نے کہا کہ سندھ میں جو غیر موثر نون فنکشنل کام نہ کرنے والے سکول ہیں کسی میں بینس باندھی ہوئی ہے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے ایمین اے نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی سردار نے کسی میں کوئی وڈیرہ گسا ہوا ہے یہ سارے خالی کروائے نا آپ نشاندہ ہی ہوگی یہ خالی کروائے حکومت چھہ ہزار ایک سو چونسٹھ سکول ایسے ہیں جو گھوست ہیں گھوست پنجاب میں بھی بہت زیادہ سکول ہیں اور گھوست سکول کا مطلب یہ جو سکول ہے ہی نہیں جس کو تلاش ہی نہیں کیا جا سکتا صرف کاغذوں میں دیکھیں گھوست کا مطلب ہے بوت بوت تو پکڑا نہیں جا سکتا نہ نظر آ سکتا یہ وہ سکول ہیں صحیح اچھا یہ جو کاغذی سکول ہیں ان کو جو تنخائیں دی گئی ہیں وہ پانچ سو تہتر ملین ان سکولوں کے ملازمین کو تنخائیں دی گئی ہیں جن کے صرف لسٹیں موجود ہیں اب ایک الزام کا پہلو یہ بھی سامنے آیا انہوں نے کہا جی وارٹر بورٹ کے ملازمین تو آتے ہی نہیں ہیں وہ فلان جگہ کام کرتے ہیں انہوں نے جواباً کہا ایڈوکیشن والے کام کام کرتے ہیں ذرا وہ بتا دی جگہ تو اس کی یہ ایک سیریس بات ہے چلے آج وہ کہہ دیا نا شہیح ملین صاحب نے کہ میں ایکشن لوں گا جتنے بھی گوست ملازمین ہیں ان کو فارق کیا جائے گا ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک سابق وزیر داخلہ نے ایک موجود وزیر داخلہ پہ اور ایک موجود وزیر داخلہ نے ایک سابق وزیر داخلہ پہ اسیمبلی میں تقریر کر کے جو لائیو چلائی گئی اس دور میں دکھائی گئی الزامات لگائے اساق ڈار صاحب سیاست کر رہے ہیں ان کو بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آتے پنجاب میں اس کی ہم بات کریں گے اساق ڈار صاحب کو چھنڈے چولے نظر نہیں آتے افسوس کا ازار کریں گیس سپلائی کریں اساق ڈار صاحب کو بے رحمانہ لوڈ چیڈنگ نظر نہیں آ رہی اساق ڈار صاحب کو آلو بہنگا نظر نہیں آتا انڈے کے بھاؤ آلو نہیں ملتا آج کل اساق ڈار صاحب اپنا کام کریں آپ سیاست مت کریں جی وزارتیں خالی خزانہ ان کی وزارت کو لوگ کہتے ہیں اور وزارتیں حصول کرزہ کہتے ہیں ان کی وزارت کو اچھا بابر صاحب اگلے موضوع کی طرح ذرا بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیراعظم جو کہ کرزوں کے بڑے مخالف ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس بلین ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے ریزروز ہو گئے یہ کیسے ہو گیا وہ شاعر نے کہا تھا کہ کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن ہم فاقے کاٹ رہی ہے قوم لوگ مر رہے ہیں بھوکے لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں مائیں بچوں سمیت دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں نیروں کے اندر بچے پھینکے بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے عساق ڈار صاحب کا ذکر آگیا ہمارے دوست ہیں عساق ڈار صاحب نے تو خود کہا ہوا ہے مانا ہوا ہے تسلیم کیا ہوا ہے اعلان کیا ہوا ہے پچاس فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں غربت یہ ہے کہ کسی کے پاس روٹی نہ ہو کپڑا نہ ہو مکان نہ ہو تعلیم نہ ہو اور کسی کے پاس اپنا رہنے کے لیے گھر نہ ہو یہ غربت ہے اس کی لکیر سے نیچے والا کیسے زندگی گزارتا ہے یہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات لیکن اب کرزوں کے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں یہ جو مالی سال چل رہا ہے اس مالی سال کے دوران اور مالی سال جون میں شروع ہوتا ہے اس مالی سال کے دوران ریکارڈ بنا دیا ہمارے خادمِ آلہ اور خادمِ آزم دونوں کو ریکارڈ بنانے کا شوق ہے انہوں نے ریکارڈ ایک بنایا مل کے اس حکومت نے وہ یہ ہے کہ دس ہزار نو سو سات ارب یہ پوری قوم اگر سارے کی الکولیٹر لگائے تب جا کے گنے جائیں گے یہ انہوں نے بینکوں سے صرف کرزہ لیا ہے بابا صاحب کہاں جاتا ہے یہ کرزہ جیبوں میں لوگوں کے پاس جائے تو کچھ نظر آئے گا نا آپ کو کہیں تبدیلی ملے گی یہ جیبوں میں جاتا ہے اور بڑی بڑی جیبیں کچھ لوگ ایسے ہیں پیٹ بڑے سے بڑا ہو تو کہتے ہیں نا بیتالیس انچ کا ہو گیا جن کے بیتالیس کلومیٹروں والے پیٹ ہیں ان کی جیبیں بھی اسی اسی کلومیٹر لمبی ہیں بلکہ اسی اسی ہزار آٹھ ہٹھ ہزار میل لمبی جیبیں جو برطانیہ تک جاتی ہیں جو ترکی چین کسی ملک کو چھوڑتی نہیں ہے اب یہ جو اس حکومت نے کیا کیا ہے اپنے ہی سٹینڈ بینک نے بتایا کہ یہ کرزے آپ نے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں بھئی یہ کرزے کہاں گے قوم کو بتائیے جس طرح آپ نے درست سوال اٹھایا ہے کہ یہ کرزے جاتے کہاں ہیں میں نے کہا جیبوں میں اگر نہیں جاتے تو ذرا بتا دیجئے گا کل ہم یہاں بتا دیں گے آپ نے کہا ہے یہ کرزے آپ نے کہاں لگا دیئے جو پچھلا سال تھا اسی حکومت کا مالی سال تھا اس میں نو ہزار پانچ سو اکیس ہزار نو پانچ سو اکیس یہ کرزے لے کے مینکوں سے عرب بلینز انہوں نے کہاں خرچ کی یہ بھی بتانا پڑے گا پھر گورنڈ کو جو پچھلی حکومت تھی اس حکومت نے یہ کرزہ جو آخری لیا تھا وہ لیا تھا سات ہزار چھہ سو ترہ سی عرب روپے اور اس وقت سب سے کم جہاں پہ خرچ ہو رہا ہے میں دکھ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ کرزے کہاں جا رہے ہیں وہ صحت کا شعبہ ہے بلکل صحت کا شعبہ ہے بچوں کا بڑا سانیا ہوا پشاور میں ہم غم بھولیں گے نہیں جہاں کوئی بچہ مرے گا ہم اس کے لئے آ بھریں گے اس کے لئے سسکی بھریں گے اس کے لئے تجاج کریں گے اور یہ کشکول جو ہے یہ پھر سے واپس آ گیا یہ تو ہم نے آپ کو اس سیگمنٹ میں اپنے بتایا ناظرین یہاں پہ بریک لیتا ہے بریک سے جب واپس آتے ہیں تو تلاشِ گمشدہ اس وقت میں آلہ کو ڈھونڈ رہی ہے بہت ہی سیریس ایشو ہے جانے کے اس بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں تلاشِ گمشدہ میں خادمِ آلہ کو واقعات ہیں بہت ہی تکلیف تھے سرگودہ ویہاری کے واقعات جیسے کہ ابھی بابر صاحب نے بھی کہا بریک سے پہلے کہ بچہ جہاں بھی مارا جائے جیسے بھی مارا جائے تکلیف اسی طرح کی ہوتی ہے دکھ اسی طرح کا ہوتا ہے ہمارا دکھ ہمارا درد وہی ہے بابر صاحب کیا ہو رہا ہے سرگودہ ویہاری میں سرگودہ ویہاری میں اس کو کون سا لفظ کہا جائے پھول مسلے گئے بچے قتل ہوئے یا کسی کی غفلت کی وجہ سے مارے گئے فورا دھیان جاتا ہے کہ کوئی نرس کی غفلت ہوگی اور ڈاکٹر کی غفلت ہوگی جو فیٹس سامنے آ رہے ہیں وہ اس کے بلکل برعکس ہیں یہ غفلت حکمران اشرافیہ کی ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آج پنجاب کے بچے ویہاری کے بچے اور سرگودہ کے بچے آج تھر کے بچے اپنے اپنے وزیرعالہ کو تلاش کر رہے ہیں اور جب وزیرعالہ یہ کہے کہ میں خادم بھی ہوں تو اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے اور کئی سو گناہ ہو جاتی ہے جب وہ دعویٰ کرے کہ میں خادمِعالہ بھی ہوں کہ سب سے بڑا خادم میں ہوں خادمِعالہ کا مطلب یہ ہے کہ میں مخدومِعالہ ہوا نا اصل میں تو خدمت کرانے والا جو تین ایشوز ٹیک کرنا بہت ضروری یہ بڑی سیریس بات ہے اور اس کے اوپر اس سے بھی سیریس بات یہ ہے کہ حکومت کی غفلت کی حد ہو گئی ایک وفاقی وزیر وہ سرگودہ بھیجے گئے اور وفاقی وزیر نے وہاں جا کے وعدہ کیا کہ تین دن کے اندر اندر سرگودہ کے ہاسپٹل کے سارے مسائل میں حل کروا دوں گا پہلا دوسرا یہ وعدہ کر کے آئے ظاہر ہے ان کی کمانڈ کے پیچھے گورنمنٹ بیٹھی ہے وفاقی ظاہر ہے ان کی کمانڈ کے اوپر جو وسائل ہیں پنجاب کے وہ انہی کے پاس ہے نا انگلی کھڑی کر کے آپ کہتے ہیں اتنے عرب روپے کی سڑک بن جائے گی انگلی کھڑی کرتے ہیں تو ساتھ سریعہ کھڑا ہو جاتا ہے جنگلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ آپ ضرور کیجئے پاکستان تو کھڑا ہوگا بچوں کے سر کے اوپر پشاور کے سانحے کی جو تلخی ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں دور ہو سکی اور شاید صدیوں تک رہے گی اس لیے کہ پاکستان نے کھڑا کس کے اوپر ہونا ہے پاکستان تو سبسٹینشلی دس سال بعد بچوں کا ہی ملک ہو جانا ہے اس وقت بھی جو ہماری مجموعی آبادی ہے اس کا سکسٹی فائیو پرسنٹ حساب پینسٹ فیصد آبادی وہ بچوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے جو بچیاں ہیں وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے فیفٹی ون پوائنٹ سیون کچھ یا ٹو کے کچھ قریب ہیں وہ اب آپ کو اس ایک اور پہلو سے اسی صورتحال کو آپ دیکھئے یہ جو اب بچے مار رہے ہیں یہ بچے اس قدر ظلم ہے کہ آپ کے پاس وہاں گیس کا کنیکشن نہیں ہے اور خط لکھ رہا ہے ڈاکٹر آپ کو آپ کو جو میڈیکل سپرٹرنٹ یا ایم ایس ہے وہ خط ہی لکھ سکتا ہے نا اور کیا کرے گا آپ ملتے کس کو ہیں آپ تو خادمے آلہ تو اپنے ایم پی ایز کو نہیں ملتے خادمے آلہ تو اپنے سٹاف کو نہیں ملتے خادمے آلہ اگر ملتے ہیں تو پھر بتائیں ابھی تک انہوں نے بچوں کے لئے کیا کیا ہے ہم یہ ساری باتیں ریورس کر دیں گے ہم کہیں گے جی آپ نے ایک انکیبیٹرز اوکسجن کے لئے جو کہا گیا وہ تک نہیں پورا کیا گیا اچھے گیس پہلے پہلے گیس یہ کتنا ایک بڑا کام تھا کہ دس بیس ساٹھ لاکھ کروڑ دو کروڑ روپے بھی اگر بل ہوتا بل تو لکھوں میں ہے ملینز میں بھی نہیں ہے ہوتا اگر تو آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ انگلی کی بجائے کھڑی کرنے کے بجائے اپنی گاڑی جا کے کھڑی کریں ہمسپتال کے دروازے کے اوپر اور پھر جا کے آپ بچوں کے لئے یہ گیس کا کنیکشن کیا گیس کا کنیکشن ابھی بھی بہال ہوا ہے ابھی بھی بہال نہیں ہوا خدا نہ خاستہ اور بچے ضائع ہو سکتے ہیں بلکل ابابستان زیادہ بات سردی کی وجہ سے ہو رہی ہے دوسرا اب آپ آجائے انکیوبیٹر ایک ایسی مشین ہے جس میں اگر پیدائش کی قدرتی تب ہی عمر سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا اس کا وزن کم ہو یا اس کو سانس کے مسائل ہوں یا کوئی پیدائش میں کمپلکیشن بچے کو آ جائے تو جس مشین میں رکھ کے اس کو سٹیبل کیا جاتا ہے جس مشین میں رکھ کے اس کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سروائیف کر سکے زندہ رہ سکے اس کو انکیوبیٹر کہتے ہیں انگریزی میں اب وہ مشینیں بھی خراب وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں پھر نرسیں چیخ رہی ہیں نرسیں میڈیا پہ آ چکی ہیں نرسیں بول چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ خدا کا خوف کرو کوئی رحم کرو ان بچوں کی اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے ہم خادمِ آلہ کو مخاطب کرتے رہیں گے کہ خادمِ آلہ دوسرے کسی صوبے میں کوئی نہیں ہے وہ تو وزیرِ آلہ سیدھا سیدھا کہلاتے ہیں خادمِ آلہ کا مطلب پھر خدمت ہے اگر خدمت ہے تو پھر وہ اپنی خدمت کوئی نہیں ہے بچوں کی خدمت ایک اور درہ دیکھ لیجی جو بچوں کی اموات کی جو شرع تھی وہ بیس سو تیرہ میں ایک ہزار بچوں میں میں نے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ کم تھے اب ایک ہزار بچوں میں سے چھاسٹھ بچے بیس سو تیرہ یہ ایسا سال ہے وہ ہم نے فورٹی پوائنٹ سیون بتایا تھا اف آئی رمیمبر کریکٹلی یہ چھاسٹھ بچے ایک سال میں مار جاتے ہیں اور دنیا میں جو سب سے کمزور ملک تھا ایک افریقی ملک اس کے اندر انتیس بچے ایک ہزار میں سے فورٹ ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی حالت خوفناک ہوتی جا رہی ہے خوفناک اس طرح سے کہ بچوں کے جو نوزائدہ بچہ اگر پانچ پاؤنڈ کا ہے تو چار پاؤنڈ کا تو چوہ وہاں گھوم رہا ہوتا ہے آٹھ پاؤنڈ کی دعا دس پاؤنڈ کی آپ کے حفظانے سہت کے جو بیسک اصول ہیں وہی نہیں وہاں اور سندھ میں بھی یہی آل ہے اور جن کو سیاسی بلے نظر آتے ہیں ہسپتالوں والے بلے درہ دیکھو اب اب اس نے پانی کی حالت دیکھئے پانی جس طرح کا ملتا ہے اچھا اس کا ایک فوری حل بھی ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو حل طلب ہیں فوری حل یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں حکومت صحت کے اوپر کم ترین خرچہ کر رہی ہے جی ڈی پی کا تین اور چار کے درمیان یہ خرچہ آپ دو سو فیصد بڑھا دیجئے آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ٹھیکوں پہ اور ٹھیکوں کے اندر میگا پروجیکٹس کے میگا پروجیکٹس کے اوپر پھر الزام آتا ہے میگا کیک بیک میگا کرپشن میگا ٹھیکے دار میگا فیوریٹ اور پھر میگا گاڑیاں اس میں سے نکلتی ہیں اور پھر میگا بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں سیدھی بات کر رہا ہوں اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس کا رخ آپ موڑی ہے دو طرح سے ایک تو یہ کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر آپ فنڈز دیجئے دوسرا ساتھ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو آپ سبسیڈائز کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کی توجہ ہم اس طرف کر سکیں کہ اپنی آپ ریشنلائز کریں اس میں ایک بات خاص جس کا ذکر ہم ضرور کریں کہ سپریم کورٹ کے سامنے پنجاب حکومت اس بات کو ایڈمیٹ بھی کر چکی ہے کہ ان کی کتا ہی ہے اس پر کیا سزا بنتی ہے اس پر ہم بات ضرور کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے ضرور بات کریں گے کہ کیا سزا بنتی ہے ایک سزا تو یہ بنتی ہے کہ یہ بچوں کے والدین رشتدار جتنے صاحب اولاد ہیں ایسے لوگوں کو اگلی دفعہ سبق سکھائیں الیکشن میں جو اسی سال ہی شاید آ جائے کہ آپ کیا سلوک کرتے ہیں اس قوم کے مستقبل کے ساتھ آپ کا مستقبل آپ بس کریں کافی کر لیا جاگنے کا وقت ہے یہ بلکل بابر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے اپنے ناظرین سے ہم ملیں گے اور جانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پروگرام کے ایک خصوصیت ہے ہم ایکسکلوزیو ویڈیو ضرور آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ روز ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی اس میں ٹھیک سے ہم آپ کو وہ نام آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا ہندو پولس کمیشنر تھے حاضر سرویس ان کا نام تھا بھوشان کمار اپھاڈی جنہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی خوبصورت باتیں کی تھی اور آج آپ کو ایک اور ایکسکلوزیو ویڈیو ہم دکھائیں گے جہاں پر یہ ایک ہندو غیر مسلم شائرہ ہیں اور اسلام کے بارے میں انہوں نے کس قدر خوبصورت شائری کی ہے یہ ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہمیں اجازت بھی دیجئے گا مجھے کہنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ میں اسلام سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں مجھے آپ کی محبتوں کی درکار نہیں آپ لوگ بہت محبتیں دیتے ہیں میں مذہب کو ایکسپورٹ کرنے میں یقین نہیں رکھتی اس کا سہارا لینے کے لیے سیاست نہ کافی ہیں جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے سانسوں کی آمد کا گہرہ راز بتاتا ہے جو یہ کہتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی اِس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے کہتے ہیں ہم جسے قیامت ہو تو آنی ہے کیسے ہوتی صبح ہو کیسے شام بتاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے اور بدی سے نیکی کی گھنگھور لڑائی ہے انسانے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے کس کو ہے پروہ فرائض اور حصولوں کی دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی جات بات میرا تیرا دنگے مارا ماری ارے سیسلے کے دن کی بھی کر لو تیاری ایک رسطہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے